مرزی قائل ہمارے سے زیادہ ویورشپ کسی کی نہیں شاید تارجمی صاحب کی ہو الحمدللہ اور آج الحمدللہ ہمارے ویورز جو ہیں وہ تیس جولائی دوہزار ستنہ کو ہماری جو سبسکرائبرز ہیں یوٹیوب کے شارٹ کلیپ کے چینل کے وہ ایک لاکھ سے زیادہ ہو چکے ہیں الحمدللہ اور پچھلے سال جولائی میں بیس ہزار تھے ایک سال کے اندر ہی عداوت اس طریقے سے آٹھ سے سال پہلے تک مشکل ہمارے سال کے جو مہینے کے ویورز سے وہ ایک ڈیڑھ لاکھ ہوتے تھے آج روزانہ یہ ایک لاکھ سے زیادہ ہے بعض گارض دو دو لاکھ سے زیادہ ہوتے ہیں وہ پورا گورت نہیں چھوٹ ماردہ یوٹیوب تھے نہیں کسی نے خریدی ہوئی نا تو میں صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ مشہوری کے لیے نہیں اور نہ میں نے اس کے اوپر کوئی ڈالر لگائے ہوئے ہیں وہ کمائی والے اللہ کا شکر ہے ہم کوئی کمائی نہیں کسی سے کرتے ہیں تو اس چیز کی آپ پرواہ نہ کیا کریں اس کی پرواہ ہم کرتے ہیں تو میرے بائی کاف سے ہم گھاری بیٹھے رہتے ہیں ہم کڑے ہم نے معاملات دیکھے اور پھر اللہ کے لیے آواز بلند کی ہے تو آپ نے جو کچھ کی ہے مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آج ہمیں کامن پبلک ہے میرے خیال ہے یہ کوئی ملا گیا تقریباً دو سو کسٹن ہو چکے ہیں جس طرح آپ کے میں نے سوالات کے جوابات دیئے ہیں اس میں میں نے بی سیوں کو سوال کر دی ہیں جو لوگ دین کے لیے وقف ہوئے ہیں انہوں نے تو قربانی کرنی ہے چوپڑی ہیں نہ لے دو دو تو نہیں ہوگی اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی جب دین کے لیے آپ نے اپنی دعوت لانچ کی تھی تو آپ کا دفتر ممان خانہ گھار نہیں تھا مزے نبوی تھی وہ جو ریاض الجنہ والا ایسا ہے وہاں ہی پہ آپ بیٹھے ہوتے تھے وہی آپ کا دفتر تھا وہی آپ کا ممان خانہ تھا وہی آپ کا آفیس تھا اور وہی آپ سمجھ لیں آپ کا مرکزی جہادی پوائنٹ تھا جہاں سے آپ لوگوں کو روانہ کرتے تھے سب کچھ وہی تھا تو اس طریقے سے چند ایک لوگ جو وقف ہوئے ہوتے ہیں دین کے لیے ان کے لیے پھر یہ ہے کہ وہ سبسسٹس لیول کے اوپر اپنے بیوی بچوں کے معاملات کو لے کے چلے اور ادھر آگے آج افران ادھر آگے باقی نانو نفقہ پورا کریں وقت بھی اتنا ضرور دیں کہ مطلب معاملات توجہ کے ساتھ اولاد کے ساتھ چلتے رہے اور باقی ظہر ہے ان کی بیوی بچوں کو مطلب میری وائف تو کرتی قربانی الحمدللہ تو وہ اس طرح کے لوگ جو دین کے لیے وقف ہیں ان کو تو قربانی کرنی پڑے گی یہ تو impossible ہے کہ انسان مکمل طور پر یعنی وقف ہوئے بغیر کسی کام کو لے کے چل سکے مجھے پتا ہے کہ میں اپنے نوکری کے ساتھ یہ معاملات کتنی مشکل سے لے کے چل رہا ہوتا ہوں اس لیے میں نے اب ارادہ کیا ہے کوئی حالات و وقیات بھی ایسے بننے شروع ہوئے ہیں کہ میں فول ٹائم ابھی چالیس سال الحمدللہ میری عمر ہونے والی ہے تو میں اپنے ذاتی رسورسز مینج کر رہا ہوں یعنی چندوں کے پر چندوں پہ تو میں آپ کو بتاؤں مجھے تو فونوں کے پر لوگوں نے بلٹ پروف گاڑیاں آفر کی ہوئی ہیں یعنی جو پرائم میسٹر کو ملتی ہے اتنی لوگ محبت کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں جی آپ کی میں سے ماری آخرت سمر گئی ہے ہمارے لئے یہ ڈیٹھ دو کروڑا پہ آپ کے لئے بھیجنا کوئی مسئلہ نہیں ہے لائف ٹائم کا خرچہ کئی لوگوں نے کہا جی آپ دوسرے ملک میں آ کے شفٹ ہو جائیں آپ کو سپانچر شپ دیتے ہیں آپ آ کے آ جائیں جرمنی سے اسٹریلیا سے امریکہ سے یورپ سے میں کہا تو یار میں دسکون سے بیٹھا ہوں الحمدللہ اپنے ماباب کے پاس ہوں بی بچوں کے پاس ہوں تو لیکن جو لوگ دین کے لئے یہ کام کر رہے ہیں نا جی ان کو تو پھر انہ سلاتی و نسوکی و محیایہ و مماتی للہ رب العالمی تن مندھن ان کو لگانا ہوگا کچھ لوگوں کو تو اس لیول کے اوپر پھر وقف ہونا ہوگا یعنی اب پرائم میسٹر ہیں وہ یہ کہیں کہ میں نے آٹھ گھنٹے کی ویس ڈوٹی کرنی ہے نہیں وہ پوری نیشن کی لیڈرشپ کے اوپر ہے ان کو تو دن رات اور نہ بچھونا وہ پھر حکومتی معاملات ہوں گے جو میں نے بتایا کہ حضرت عمر جو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ میں جنگی پلاننگ بھی نماز میں کرنا ہوتا ہوں اس لیول تک پھر وہ حال آپ کے اوپر حاوی ہو جاتی ہیں چیزیں اس طرح آرمی چیف ہے اس کی رسماسیبیلٹی ہے اتنی بڑی صلیح کی حفاظت کرنا تو اس کو تو آپ فل ٹائم ہی اپنے آپ کو ملازم سمجھنا چاہیے وہ یہ نہیں کہا کہتی میں صبح نو میں جایا تھا تو پانچ بار چھوٹی ہوگی ہے نہیں اور ما شاء اللہ یہ لوگ جو اس لیول پہ ہوتے ہیں وہ فل ٹائم ہوتے بھی ہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے یہ سب لوگ پوری ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں دین کے لیے بھی لوگ کو اسی طریقے سے وقف ہونا چاہیے اور یہ اسی صورت میں وقف ہوگا کہ جب جو لوگ ایسے وقف ہوئے ہیں میں یہ اپنے لیے نہیں بات کر رہا میں نے اپنے لیے بار بار ناؤسمنٹ کیے کہ میں اپنی ذات کے لیے دین سے ایک روپیہ کمانے کو بھی حرام سمجھتا ہوں اگرچہ میں سورس آف انکم دین کو بنانے کو سب سیسٹنس لیول پہ جائز سمجھتا ہوں خلقہ راجدین کا سورس آف انکم دین تھا نبیل اسلام کا اپنا سورس آف انکم یہی تھا کہ آپ کو بیت المال سے سب سیسٹنس لیول پہ ملتا تھا یہ نہیں تھا کہ آپ نے کوئی جہدادیں منا لی تھی سب سیسٹنس لیول پہ لیکن میں دوسرے لوگ کے لیے بات کروں گا کہ جو لوگ دین کے لیے وقف ہوئے ہیں جو لوگ ان کو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں بہتر لائف کے لیے ہیلپ آؤٹ کریں دین کے لیے دیوبندی برلوی آل عدیس فیرقوں کے لیے نہیں دین کے لیے جو وقف ہوئے ہیں داکٹر زاکر نائی کہیں جس طرح وقف ہوئے ہیں علمی اختلاف ہمیں اپنی جگہ داکٹر اسرار صاحب وقف ہوئے تھے یہ کئی اختلافات کے ساتھ ساتھ غامدی صاحب ہیں اب غامدی صاحب کا کروڑوں کا خرچہ ہے مینے کا یعنی وہ پاکستان میں بھی آتے ہیں تو ان ہوتلوں میں ڈھارتے ہیں جن ہوتلوں کے ایک دن کا قرائے ہم لوگ نہیں دے سکتے ہیں مارے پوری مینے کی طرح اتنی نہیں ہے تو وہ قوم دے رہے خرچہ کچھ سرگز ہیں جنہوں نے خرچہ اٹھائے ہوئے اس طرح جو لوگ وقف ہوئے ہیں تو اس حوالے سے ان لوگوں کی خدمت کرنی چاہیے اور اگر وہ اپنا کوئی مینج کر سکتے ہیں سورس تو کر لیں زیادہ بہتر ہے لیکن ان لوگوں کی مدد ضرور کرنی چاہیے لیکن میں پھر بات کر رہا ہوں کہ میں فرقوں کے علماء کی یہ بات نہیں کر رہا ہوں جو دین کے لیے واقعی دین اسلام کے لیے خدمت کر رہے ہیں ان کے لیے فرقوں سے ہٹ گئے دوسرے ہوں دیکھ کر پیاد پھوٹی کوڑی نہیں دینی جائے ہم اللہ دی رائز نہیں جا رہی ہے ہم اللہ دی رائز نہیں جا رہی ہے لوگ اسلام کوئی نہیں چاہتے ہیں عورتیں کیا ووٹ دیں گی کہ ہاں ہم نکاب چاہتی ہیں اور مرد کی ہیں ہم داڑی رکھنا چاہتے ہیں نہیں پجاب گورنمنٹ نے صرف نیوسمنٹ کی کہ جو عورت حجاب کر کے آئے کہ اس کو نمبر تھوڑے سے فالتو دیے جائیں گے تو کس طرح گامہ انجیو سامنے آگئی یہ کون ہے یہ نہیں چاہتے اسلام تو اس لئے پبلک جو ہے وہ اس میں فکر عام کرنی چاہیے کہ لوگ ایڈوکیٹ ہوں رائی امہ ہموار کریں دنڈے کے زور پر نہ کریں میں تو اس حق میں بھی میں نے تو یہاں تک بات کئی دفعہ کی ہے کہ اگر میرے آدمی حکومت آجے میں مزارات نہیں گراؤں گا جب تک میں بریلویوں کو اتنا ایڈوکیٹ نہیں کرتا کہ وہ خود مزار گرائیں برنا افغانستان میں جو اس طرح زبردستی کا اسلام نافذ کیا ہے اس کا فائدہ ہوا ہے اسی طریقے سے یہ جو درنا سیاست ہے یا جو طالبان والا معاملہ ہے سیاست کرنے والا یا اس طرح یعنی تلوار کے زور کے اوپر ایک اسٹیبلیس سسٹم کے خلاف کھڑا ہونا اور اس طرح کچھ جو جادی تنظیمیں کرتی ہیں میں تو اس سسٹم کو بالکل اسلام کے خلاف سمجھتا ہوں ان کے اخلاص میں منہ شک نہیں ہے ان کے طریقے کے اوپر شاک ہے ایک پولٹیکل سسٹم ہے ایک ڈیموکرسی ہے اس ملک کے اندر ٹھیک ہے اس میں کمزوری ہیں لیکن بارال میں کہتو دنیا میں پاکستان سے بہتر اسلامی ملک کوئی نہیں ہے جہاں پر فریڈم آف ایکسپریشن تو ہے یعنی میں جو اسلام کے اوپر بات کر رہا ہوں میں سعودیہ میں بیٹھ کے تو یہ باتیں نہیں کر سکتا خلافت و ملوکی ہیں سیدنا حسین کو اوپر کرنا اوزید کو نیچے کرنا ہم سوچ بھی نہیں سکتے تو میں کہتو پاکستان جیسے تو کوئی یعنی جتنے دنیا کے ملک میں سب سے اگر کوئی اسلامی ہے تو پاکستان ہی ہے اس لیے ہم تو بڑے خوش ہیں ملک کے اندر کے ہمیں فریڈم آف ایکسپریشن ہے یہاں پہ آپ دیکھیں کتنے لوگ ٹی وی پہ آکے اس کا نجائز فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں پرائم میسٹر کو گالیاں نکال دیتے ہیں آرمی چیف کے بارے میں باتیں کرتے ہیں لیکن نہیں اٹھائے جاتے لوگ کیا ہوتا ہے زیادہ لوگ تھوڑا پروٹیسٹ کر لیتے ہیں میڈیا میں ہی رہتے ہیں وہ لوگ لیکن باہر کے ملکوں میں تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے اس لحاظ سے تو بڑا یہ نعمت ہے ہمارا ملک میں اس لحاظ سے اسلام کا قلعہ سمجھتا ہوں باقی جو گھنائی ہیں وہ اپنی جگہ رائم آموار کر رہے ہیں الحمدللہ ہمیں موقع ملے ہیں پوری دنیا میں آواز جا رہی ہے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ورنہ یہی آواز اگر آپ سمجھ سعودیہ یا ایران سے اٹھی ہوتی تو سب سے پہلے ہمیں اٹھا لیا گیا ہوتا یہ تو اللہ کی مربانی ہے کہ یہاں پہ مطلب ہمیں ازادی موجود ہے باقی یہ ہے کہ کوئی انٹی سٹیٹ ایکٹیوٹیز نہیں ہونی چاہیے بلکل ایسے لوگوں پہ نظر رکھنی چاہیے جو انٹی سٹیٹ ایکٹیوٹیز کر رہے ہیں رائے امہ آپ کتاب و سنت کے دائرے کے اندر ہم بار کریں لیکن کوئی ایسی چیز نہ ہو جس سے انارکی پھیلے اس لئے بخاری مسلم کی کئی احادیث ہیں کہ حکورانوں کے خلاف خروج کو منع کیا گیا میں نے یہ مسئلہ خروج پر مسئلہ ایک سو ایک رکارڈ کروایا سیدونا حسین کا جو معاملہ تو وہ الگ ہے آج والا معاملہ بالکل الگ ہے میں نے احادیث کی روشنی میں بتایا کیونکہ پھر اس کے نقصانات زیادہ ہوتے ہیں فائدے کی وجہ تو آپ کے سوالات اس سوالے سے مکمل ہو گئے ہیں جو پبلک سے ریلیٹڈ تھے اللہ تعالیٰ اس دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے موز سے کوئی غلط بات نکل گی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی معاف کرتے ہیں ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیقتہ فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد واللہ الہ الا انتا استغفرک و اتوب الیک وما علینا اللہ البلاغ المبین جزاکم اللہ خیر